توازوں کے بنیادی طور پر تین درجات ہیں پہلا درجہ یہ ہے جو بات قرآن و حدیث میں آگئی ہے اس بات کو کبھی رد کرنے کی کوشش نہ کرے تمنا نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے یہ اللہ نے بات ہوتا رہی ہے اس کی بات سے بڑھ کے تو دنیا کی کوئی بات نہیں ہو سکتی چار چیزیں ہیں جس سے انسان وحی کا رد کرتا ہے جو بھی یہ چار چیزیں استعمال کر کے وحی کا رد کرتا ہے سمجھ لینا ایک تو اس کے اندر خیر نہیں اور یہ زندگی میں کبھی بھی توازوں کے یہ دعویٰ کرے تو یہ چھوٹا دعوے دار ہوگا پہلی بات میری عقل نہیں اس کو مانتی ہے جو اللہ کہوکم معقول یہ نہیں ہے عقل و دانش کے غلام جو بن جاتے ہیں اور نام دیتے ہیں تجدد ہونا چاہیے نئی نئی فکریں پیدا کرنی چاہیے کریئیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے ایسی فکر جس سے آپ وحی کا رد کر رہے ہیں آپ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں موسیقی